سینئر سیاسی تجزیہ کار مضمل سہروردی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اپنے دور حکومت میں سیویلینز کو فوجی عدالتوں سے سنائی گئی سزاؤں کے حق میں عدالت عزمہ میں اپیرے دائر کرتے رہے لیکن آج اپنے ملیٹری کورٹ میں ٹرائل کے خلاف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ملیٹری کورٹ میں صرف ان کے مخالفین کے ٹرائل کیے جائے کل تک جن کے لیے ملیٹری کورٹ میں سیویلینز کا ٹرائل جائز تھا آج ناجائز کیسے ہو گیا سیویلینز کے ملیٹری کورٹ کے ٹرائل کے خلاف پیٹیشن دائر کرنے والے وکیل سردار لطیف خوصہ بھی ماضی میں سیویلینز کے ملیٹری کورٹ کے حق میں ٹرائل کے حامی رہے نو مئی کے ملزمان کا ملیٹری کورٹ میں ٹرائل ریاست کا فیصلہ ہے اس کی راہ میں آنے والی ہر رکاورت دور کی جائے گی اپنے ایک کولن میں مضمل سہروردی کہتے ہیں کہ سیویلینز کے ملیٹری کورٹ میں ٹرائل کی مشروط اجازت دے دی ہے اس سے پہلے سیویلینز کے ملیٹری کورٹ میں ٹرائل کو کل ادم قرار دے دیا تھا جس کے خلاف حکومت نے اپیل دائر کی تھی اپیل پر ایک چھے رکنی لارجر بینچ بنایا گیا اور اس لارجر بینچ نے سپریم کورٹ کے پہلے حکوم کو موطل کر دیا ہے جس کے بعد سیویلینز کے ملیٹری کورٹ میں ٹرائل دوبارہ شروع ہونے کی راہ ہموار ہو گئی ہے جہاں تک اس کیس کے سیاسی محرکات کا معاملہ ہے تو یہ بات صاف ہے کہ تحریک انصاف اور اس کے حامی اس وقت نو مئی کے ملزمان کا ملیٹری کورٹ میں ٹرائل رکنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کوئی سیویل بالدستی یا سیویل نظام انصاف کی بالدستی کی لڑائی نہیں ہے یہ صرف اور صرف نو مئی کے ملزمان کو ملیٹری کورٹ سے بچانے کی لڑائی ہے جہاں تک تحریک انصاف کے بانی کا تعلق ہے تو مئی میں وہ سیویلینز کے ملیٹری کورٹ میں ٹرائل کے زبردست حامی رہے ہیں ان کے ٹی وی انٹرویوز موجود ہیں جن میں وہ سیویلینز کے ملیٹری کورٹ میں ٹرائل کے حق میں دلائل دیتے نظر آتے ہیں بات صرف اتنی نہیں ہے بلکہ عمران خان کے دور حکومت میں پشاور ہائی کورٹ نے سیویلینز کو ملیٹری کورٹ کی جانب سے دی جانے والی سزائیں ختم کر دی تھی لیکن عمران خان نے بطور وزیر آزم سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی اور درخواست کی کہ سیویلینز کے ملیٹری کورٹ میں ٹرائل کو جائز قرار دیا جائے دوبارہ بحال کی جائیں مزمیل سوروردی بتاتے ہیں کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کی بطور وزیر آزم دائر کی جانے والی درخواست کی وجہ سے وہ سیویلینز آج بھی ملیٹری کورٹ کی جانب سے دی گئی سزائیں کاٹ رہے ہیں کیونکہ تب سپریم کورٹ نے عمران خان کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ کا حکم کل ادم قرار دے دیا تھا جیسے آج دیا گیا ہے کیا اب یہ سمجھا جائے کہ عمران خان کو پاکستان کے باقی شہریوں کے ملیٹری کورٹ میں ٹرائل پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ان کی صرف ایک کوشش ہے کہ ان کے اپنے لوگوں کو ملیٹری کورٹ میں ٹرائل نہ ہو وہ اپنی سیاسی مخالفین کبھی ملیٹری کورٹ میں ٹرائل کروانے کے لیے بیتاب رہتے تھے کل تحریک انصاف اور اس کے لیڈران ڈان لیگز میں مریم نواز کے ملیٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے سیاسی تحریک چلا رہے تھے وہ تو پاک فوج نہیں مانی ورنہ تحریک انصاف اور اس کے چیئرمن نے پورا زور لگایا تھا ان کے لیے مریم نواز کا تو ملیٹری کورٹ میں ٹرائل کرانا جائز تھا لیکن نومہی کے مرزمان کا ملیٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے یہی صورتحال کچھ دانشوروں کی بھی ہے یہ دانشور بھی کل جب تحریک انصاف کے ساتھ تھے تو تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین کے ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے حق میں تھے ان کے پاس ملٹری کورٹس کے حق میں دلائل ختم ہی نہیں ہوتے ایک نام نہا دانشور نے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر جب تنقیدی نیوٹ کیا تو عوام نے اس کی ماضی کی ویڈیوز کی بھرمار کر دی جب وہ سیویلینز کے ملٹری کورٹس کے حق میں دلائل دیتے تک نہیں رہے تھے آج بھی پاکستان کی جیلوں میں ایسے سیویلینز قید ہیں جنہیں ملٹری کورٹس سے سزائے دی گئی ہیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ کو چیئرمین تحریک انصاف کے دور حکومت میں سزائے دی گئی ہیں اور چیئرمین تحریک انصاف قانون اور سیاسی میدان میں ان سزاؤں کا نا صرف سیاسی کریڈٹ لیتے تھے بلکہ ان پر فخر بھی کرتے تھے ان سیویلینز کے لیے آج بھی کوئی آواز نہیں اٹھا رہا یہ آج بھی قید ہیں اپنی سزائے کاٹ رہے ہیں ان کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے ان کے تو کیس بھی نہیں لگتے اور نہ ہی ان کی زمانت ہوتی ہے مضمل سہروردی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے حامی سیاسی قارونی اور دانشوروں کی یہ بھی رائے ہے کہ جب جسٹس سردار تاریخ مصود پر اعتراض کر دیا گیا تھا تو انہیں یہ کیس نہیں سننا چاہیے تھا لیکن یہ دوست چند ماہ قبل جب پی ڈی ایم اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطابندیال کے ہم خیال بینچ پر اعتراض کرتے تھے تو کہتے تھے کہ کسی کو بھی مرضی کے جج کیسے دیے جا سکتے ہیں جج لگانا چیف جسٹس کا اختیار ہے کونسا جج کیس سنے گا یہ فیصلہ کسی سائل کر نہیں ہوتتا پھر بار بار اعتراض کے بعد عمر عطابندیال اور ان کے ہم خیال ساتھی کیس سنتے رہے تھے اور فیصلے بھی دیتے تھے یہ لوگ تب کیوں نہیں کہتے تھے عمر عطابندیال پر اعتراض ہو گیا ہے جب مظاہر علی نقوی پر اعتراض ہو گیا ہے تو انہیں کیس نہیں سننا چاہیے اگر ان سب کا اعتراض کے بعد بھی کیس سننا جائز تھا اور اعتراض کے بعد بھی ان کے فیصلے قانونی اور آئینی ہیں تو پھر جسٹس سردار تاریخ مسود پر تو انہیں اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ان کے اپنے لیے اصول اور دوسروں کے لیے اور ہے یہی تضاد آج ان کے زوال کا سبب ہے نو مئی کے منزمان کا ملیٹری کورٹ میں ٹرائل ریاست کا فیصلہ ہے اس کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ دور کی جائے گی اس زمن میں انتخابات کے بعد جب نئی پارلیمنٹ وجود پہ آئے گی تو جیسی قانون سازی اور آئین سازی کی ضرورت ہوگی وہ بھی ہو جائے گی ویسے بھی گزشتہ پارلیمنٹ نو مئی کے منزمان کے ملیٹری کورٹ میں ٹرائل کے حق میں قراردات پاس کر چکی ہے اور اب اگر مزید کوئی ضرورت ہوگی تو وہ بھی پوری کر دی جائے گی یہی حقیقت ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا